اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحننون الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَعُونَ صدق اللہ مولانا لعظیم پیر طریقہ رحم vi's shakir ولی ابن فلی حضرت خاجہ فقیر مقبول آمد ص up und آپ کا تیرہ عرص مبارک میں شرکت کرنے والے حضرات آپ کا آن و مبارک خاجہ آمد محری محری رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑا نام ہے علماء اکرام کثیر تعداد میں تشریف رکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی امت کے اولیاء پہلی امت کے ولیوں سے ممتاز ہیں یہ شریعت کا مسئلہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام میدی جب آئیں گے تو جب نماز ہوگی تو امام میدی جماعت کرائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ حضور کی امت کے برمے ہیں گیاروے پارے کی آیت کریمہ ہے ہر ولی کے عرص پر یہ پڑی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کے قربان ہیں ان ولیوں کو تھارتی عطا فرمائیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن شریف موٹی کتاب ہے تیس پارے ہیں اس میں تین مضمون ہیں بڑی بات کر رہا ہوں اتنی موٹی کتاب میں تین مضمون ہیں اللہ کی تحید نبی پاک کی نات اور ولیوں کی منکمت ولیوں کی منکمت تیسرا مضمون باقی جو بھی مسئلہ ہے یا اللہ کے ساتھ لگتا ہے یا رسول اللہ کے ساتھ یا ولی کے ساتھ قرآن شریف کا مطالعہ کریں مختلف مسائل ہیں مسئلہ یا اللہ کے ساتھ لگے گا یا رسول کے ساتھ یا ولی کے ساتھ اس کو اللہ نے اپنے ساتھ ایڈ کیا اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ رکھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نام کے ساتھ دوسرا کوئی نام نہیں رسول اللہ کا نام ہے ایمان کو پہلوے اہل بیت میں رکھ دیا مماتا اللہ حب آل محمد ماتا مومنہ جو آل بیت کی محبت میں مرا جو آپ ہیں آپ امام ہیں میں ہوں میں خدیب ہوں پیر صاحب ہے دنیا کا کوئی بندہ ریڑی والا ہے یا سبلی والا ہے میری آل کی محبت میں مرا تو ماتا مومنہ وہ مومن مرا ایمان کو پہلوے اہل بیت میں جوڑ دیا اور فرمایا ہے میری آل سے وہاں بستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور جنت کو ولیوں کی دہلیت پر رکھ دیا کیونکہ جنت اور یاکی لوڑی ہے کوئی ولی جنت میں وڑنے کے لیے ولی نہیں بنا انہوں نے کہا جنت ملہ پاس رکھ جنت کی نہیں نہ دوزہ کا ڈر ہے نہ جنت کا حصول ہے نہ خاہم ای جہانو آ جہارا مراہی بس کے دانم رمدے جارا سجودے دے کیا سجدے سرورش بگردانم زمین و آسمان خاجہ آمد فرماتے ہیں یا اللہ مجھے نہ یہ جہان چاہیے نہ وہ جہان چاہیے مجھے تو یہ چاہیے کہ سر سجدے میں رکھو زمین آسمان پھرنے لگ جائے نہ ترسا ماتش دوزہ نہ پروائے جنادارم منم شوریدہ ای آلم نہ خاہم حورو گلمانم نہ جنت چاہیے نہ حورو گلمان چاہیے خاجہ خاجگان خاجہ محمد معیل الدین چشتی اجمیری سرکار قریب نواز ولی کتنے پڑے ہیں کتنے اولیاء آگے ان کے غلام ہیں اور آپ فرماتے کیا ہیں فرماتے ہیں منم خاہ کے سر کوئے محمد میرے سار میں حضور محمد مصطفیٰ کے گلی کی مٹی میرے سر میں منم خاہ کے سر کوئے محمد اشیرِ حلقہِ موہِ محمد میں حضور کی اس ظلخوں کا کہہ دی ہوں جڑا کہہ دیئے تیرین یا جنفاندہ او جنت دو دکھ کی جانے جڑا کہہ دیئے تیرین یا جنفاندہ او جنت دو دکھ کی جانے اشیرِ حلقہِ موہِ محمد زمانہ درخیالِ لیلت القدر حسندر گب گیسوے حسندر پند گیسوے محمد منم ادنا سناخانِ محمد غلامِ از غلامانِ محمد بہت بڑے ولی ہے خاز آمد مہربی اور دیکھو سیوزادہ پیر محمود آمد صاحب ظلہ اٹک میں خاص طور پر اور ویسے حکومت پاکستان میں بڑی عزت ہے بڑا نام ہے بڑا مقار ہے کس وجہ سے ہے خاز آمد مہربی کی وجہ سے سیوزادہ نظام صاحب کی حکمت عروج آپ کے سامنے ہے آپ نے پاس سے نہیں کہہ رہا اور پھر کتنا فیض مل رہا ہے کس وجہ سے خاز آمد مہربی کی وجہ سے یہ دریاہ ہے اس دریاہ کو جو بھی لوٹنا چاہے لوٹے اتنی عظمت اور شان بکسی اس واسطے اقبال نے فرمایا کہ بندہ جب پڑ جاتا ہے عالم بن جاتا ہے بعض عالم پڑ کے سڑ جاتے ہیں اس وقت بھی حال ہے اور بعض عالم پڑ پڑ کے سڑنے سے پہلے حیدہ ہو جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں بندہ نیک ہو جائے گا پڑ جائے گا حج عمرے کارائے گا اقبال فرماتے ہیں بڑی باقی ہے لیکن دیندار ہو جائے گا ان چیزوں سے دین پکا نہیں ہوتا دین پکا ولی اکامل کی نظم سے ہوتا ہے اقبال فرماتے ہیں دین پختا گردد بے آداب عشق عدب اور عشق کے سوا دین پکا نہیں ہوتا مرشب کیوں اس واسطے کے ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کا سب سے پہلا عدب جو ہے سب سے پہلا نمازی کا نماز کا عدب محمد مصطفیٰ کا عدب ہے پہلا روکر نماز لتو منو باللہ ورسولہی وَتُعذِ رُوحُ وَتُوَقِّ رُوحُ وَتُصَبِّهُ وَبُقْرَتَ وَنسِيلَ اس آیت کے تین حصے ہیں پہلا حصہ ایمان اللہ و اللہ پر وَتُعذِ رُوحُ وَتُوَقِّ رُوحُ وَتُعذِ رُوحِ ہی کافی تھا لیکن اللہ نے دو مرتبہ فرمایا وَتُعذِ رُوحُ وَتُوَقِّ رُوحُ تعظیم کرو عدب کرو میرے رسول کا اور تیسرے نمبر پر وَتُصَبِّهُ وَبُقْرَتَ وَاسِيلَ صبح شام ذکر کرو عبادت کرو نماز پڑھو عمرے کرو تلاوت تیسرا نمبر ہے جس کو وہ ابھی پہلے نمبر پر لائے اس کا پہلے نمبر نہیں ہے پہلے نمبر ہے ایمان لاؤ دوسرا نمبر ہے میرے محبوب کا عدب کرو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نماز کا پہلے عدب جو ہے محمد مصطفیٰ ہو پہلے رکھن جو ہے نماز کا وہ عدب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں دین پختہ گردد بے آدابِ عشق اور دیمگیر اے لوگو دین کو پکڑو دیمگیر آجے صحبتِ اربابِ عشق اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر عدب اور عشق کو پکڑو یہ عشق ایسی بڑی دولت ہے علامہ صاحب نے کیا فرمایا دل زیدی سر چشمہ ہر قوتست دل دین کی وجہ سے ہر طاقت کا سر چشمہ ہے اس نے کہا میں صدر ہوں میری بڑی طاقت ہے اس نے کہا میں گورنر ہوں میں وزیر ہوں میری بڑی طاقت ہے میں ملک ہوں سردار ہوں میری بڑی عسرگاہ نہیں آو اللہ کے معبود سے پوچھے ہیں کہ ان سب میں بہتر کہو رہے فرمایا خیر اکم منتا اللہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے کہ اللہ کا معبود فرماتا ہے اور فرمایا دل دے دیب سارا چشمہ ہے چشمہ ہے ہر قوت است اور دیہا ما از صحبت ارباب عشق اس نے کہا یہ جو روزے ہیں یہ غلط ہے اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ یہ روزے کیوں ہیں چلو اس بات کو چھوڑو خواجہ آمد محبی کا روزہ پجاب میں پتنی ایسر حضمولہ امیر آمد کا روزہ بسار شریف میں بہت آلیسان روزہ ہے شادی نہیں بچے نہیں خواجہ آمد محبی کا روزہ بہت خوبصورت اور بہت مشکل بنتا ہے ایسر روزہ یہ کس نے بنایا ہے اور بھائی جان باچھاؤں کے روزے کیوں نہیں مالداروں کے روزے کیوں نہیں یہ ان کے روزے قبیلہ ہی نہیں روزہ کس نے بنایا سنو فرماتے ہیں بلیوں کے روزے اللہ کے اللہ ہونے کی نشانی ہے بھائی کیسے اللہ ہے کیسے ہے اس نے اپنے بندے کی قبر کو اجڑنے نہیں دیا وہ دیکھے تاج دارا دینا امیران دے تاج دارا دینا امیران دے دیوے بلدے ستا فقیران دے دیوے بلدے ستا فقیران دے جاؤ مانسر چیزے میں کلو بابا کا روزہ دیکھو راجہ شہید کا روزہ دیکھو پیران مرد شاہ کا روزہ دیکھو بری امام میں بری امام سرکار کا زادر روزہ دیکھو گورڑا شریم میں شاہ گورڑا کا روزہ دیکھو یہ روزے ہیں اور کتنی تھارتی خدا نے ملکشی فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنا زمانہ گزار کے چلے گئے اللہ کسی نے دیکھے ہی نہیں تو یہ کام چلانے والے کہو رہے ہیں مولی صلی اللہ علیہ وسلم مولی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلانے مزار میں رہ کر چلانے آمد اللہ قبر میں مطلب و قدام رہا ہے مولی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے ہیں یہ رضا کے نیدے کی مار ہے کہ عدب کے سینے میں غار ہے کسی چارہ جوئی فہار ہے کہ یہ بار بار سے پا رہا ہے آمد اللہ ادب مصطفح پر اکبال فرماتے ہیں دیم جو اندر کتب اے بے خبر او بے خبرہ دین کو کتابوں میں تلاش رکھا کتاب میں نہیں ہے علم و حکمت آج کو تب دین آج نظر اور دین مجو اندر کتب اے بے خبر دین کتابوں میں نہیں اگر کتابوں میں ہوتا سلطان نے فرمایا جے کر دین علم و جے ہوں دا تے سر نے جے کیوں چڑھ دے اوہ اٹھارہ ہزار جو عالم آئے تے اگے حسین دے مر دے اوہ جے کرمن دے بیت رسولی تے ود پانی کیوں بند کر دے ساتھ ایک دین تنہاں باہو حج سے تین دن کے بعد حج ہے تو آپ نے رخص سفر کا حکم دے دیا کربلا کی طرح غلاموں نے ایرام باندھی ہوئے حج کے ارادے سے آیا ہے اونٹوں پر رینگنے کی آواز آئی تو حاضر ہوئے عرض کی حضور آپ حج کر آکے دیں فرمایا نہیں میری منزل بدل چکی ہے تم حج کرو حضور ہم ایرام کھول دیتے ہیں حج کا ارادہ ختم کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ 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 ہیں آپ نے فرمایا نہیں تم حج کرو اور آپ نے جانوروں کی قربانیاں کرو میں اپنے بچوں کی قربانی دے کر میں اس قابے کی حبازت دوں میری منزل آو رہے ہیں میں اپنے بچے قرمان کروں گا اور اس قابے کی حفاظت دوں شوراں کی جن کو دوکھے سے کوفے بلایا گیا دوکھے سے کوفے بلایا گیا حسین کو مومن دوکھے میں نہیں آتا تو مومنوں کا سردار ایسے دوکھے میں آئے گا وہ بھائی نانے کا باتہ جو غفا کرنے گئے تو دوکھا کہاں سے آیا یہ تو حضرت اسمیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بننے سے بھی پہلے یہ قرمان کا بیتہ لگ رہا ہے ان کو دوکھا نہیں ہوا فاطمہ کا بیٹا دوکھا نہیں کھا تکتا فاطمہ کا بیٹا معصوم ہے نادان نہیں ہے آپ نے اپنے بچے قرمان کی اس دین کے لئے دیکھو دین پھیلتا ہے کردار تھے اور بچتا ہے تلوار تھے خاجہ قریب نماز نے کردار سے پھیلایا نوے لاکھ کافر کو مسلمان کیا بھائی جان نوے لاکھ کافر کو مسلمان کرنے کے لئے کتنے استاد چاہئے کتنے سقول چاہئے کتنے کالے چاہئے کتنے ٹیٹر چاہئے کتنا پیسہ چاہئے کتنی کتابیں کتنی کلمیں چاہئے اور زبان ایک نہیں وہ اور ملک ہیں یہ انڈیا ہندو کا زبان ہے تو یہ کیسے نوے لاکھ کافر مسلمان ہوا اس واسطے مسلمہ دین پھیلانے کے لئے کردار چاہئے اور بچانے کے لئے تلوار چاہئے وہ امام نے کیا اور دین پھیلانے کے لئے کرامت چاہئے اور بچانے کے لیے استقامہ چڑھا کھڑا رہا موت کو بھگا دیا سمر نے گلہ کار لیا اور موت کا اعلان ہے کہ میں نے حسین کو مار دیا اس نے نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھ کے سنایا نہیں میں زندہ ہوں ملہ کی بات ختم تعلیم ختم اللہ کا کام ہے موت کی تائید کر یہ حسین کی ارے اس نے موت کی تائید نہیں کی اس نے حسین کی تائید کی کس کی اولاد ہیں اقبال فرماتے ہیں علی کی اولاد ہیں مسلم اول شاہ مردان علی اور عشق راہ سرمعی ایمالی پہلے مسلمان حضرت علی پہلے مسلمان حضرت مکر سنڈی پہلے مسلمان عمر مومنین مائی خدیدہ دلگمرا پہلے مسلمان حضرت زید پہلے مسلمان مسلم اول شاہ مردان علی مسلم اول شاہ مردان علی اور عشق راہ سرمعی ایمالی علی ہمارے پیر ہیں پیر ہیں ہمارے اور ان کا آپ سبق لیں مرنے کے بعد کام آئے گا جس رات قتل کرنے والی رات تھی چالیس خاندان برادریاں کٹی ہیں تھی حضور کو مارنے کے لیے اس رات فرمایا علی جی حضور فرمایا میرے بستر پر سو پیر صاحب یہ بھی نہیں کہا کہ حضور اچھا فیصلہ ہے میں مارا جاؤں اور آپ آج جائیں یہ بھی نہیں کہا چپ کر کے سو گئے فرماتے ہیں جو آج نید آئی ہے زندگی میں کبھی نہیں آئی صبح کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا حضور صاحب فرمایا کیا ہو گیا تم نے کوئی بات نہیں کی اگزار میں نے بات اس بات سے نہیں کی میں مسئلہ جانتا تھا کہ نبی پاک کے حکم کے بعد سوچنا ایمان کی توہی ہے ہم تو مان ہی نہیں لے نا ہم تو حضور کا حکم مان ہی نہیں رہے وہ فرماتے ہیں حضور کے حکم کے بعد سوچنا ایمان کی دوری رہے کچھیں ویسی دنیا انہا علیاء نے بتا کے رکھو ہے خواجہ خواجگان شیخ علیہ السلام والمسلمین حضرت خواجہ دیکھو پیر صاحب کسی ولی نے تفسیر قرآن نہیں لکھی میں جنہیں بتا لکھی کوئی نہیں سلطان بابو نے کون نہیں لکھی خواجہ غریب ناظر کو بابو حریض نے کون نہیں لکھی کسی ولی نے تفسیر قرآن نہیں کی کیوں میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر میں آتا ہے میں جو کہتا ہوں علی ولی یہ نہیں کہتا ہے میں جو کہتا ہوں یہ اپنا میں ہے ہی بنا اس میں کی وجہ سے کیوں ولی اللہ خود اللہ کی کتاب ہوتا ہے ولی خود اللہ کی کتاب ہوتا ہے اللہ نے تھارٹی دے رکھی ہے مزار میں ہے یا دربار میں ہے اس کی ایک طاقت ہے ایک تھارٹی ہے رومی نے فرمایا چھٹا ہوا تیر تیر جستا باز گردان گردان ند دیرا تیر سے نکلے ہوئے کمان کو تیر سے کمان سے نکلے ہوئے تیر کو واپس پھیر سکتے ہیں اسی کا ترجمہ آرے میں کھڑی نہیں کیا آپ فرماتے ہیں کانیا نکلے کمانوں گئیا تیر ولیا پچھا ولیا کہڑے زور خدا نے برشے شانہ تیر وڑیایا ولی اللہ دے سن لے دے کیا دورو نلدی کو ولی اللہ دے موڑ لیا دے گولی گئی بدو سہبِ رعوضہ حضورآلہ مہربی رضی اللہ تعالی اتنی بڑی مسجد اور نہیں ہے پتنی پاکستان میں ہوگا مہربی نہیں ہے ادھر دو تار تین بھئی وجہ بجہ یہ ہے کہ اس کا سنگ بنیاد حضورآلہ مہربی اور حضرت میری رشاہ تھا اور ایک دو بزرگ اور سنگ بنیاد رکھنے کے لئے دی سی انگریز تھا اس نے اپنی مردی کرنی تھی وہ اٹھنے لگا نا تو اس کو دردے گلند پڑھا پھر گر گیا گرہ تو درد ختم پھر اٹھنے گا ٹیم تھا دفتر کا پھر گلند پڑھا پھر درد سے گر گیا پھر اٹھا پڑھا لکھا تھا بلایا خادم کو جا جا کے دیکھ مسلمانوں کو کون آئے ہوئے ہیں پیر میرلی شاہ صاحب عالم بھی تھے سید بھی تھے سیبزادے بھی تھے عمر میں چھوٹے بھی تھے حضرت صاحب انگریزوں کو بیجا کہتے تھے سیبی روضہ ان کو بیجا ان کا نام تھا بیجا کہتے تھے تو جو وقت مشہور تھی تو وہ کہتے تھے کہ کسی وقت بابا جی کہتے تھے کسی وقت پیر صاحب کہتے کہ پیر صاحب آج تے بیجا ویکھنا پیسی خموش ہو گئے دو تین مرتبہ چار مرتبہ شاہ غوروڑا نے عرض کی کہ بابا جی آج تے بیجا ویکھنا پیان گئے مجبوری ہے آپ نے فرمایا شاہ صاحب یہ داڑی دھوکتے چٹی نہیں کی تھی بیجا میں آج بھی نہ بیٹھا اٹھتا ہے کلانج پڑتا ہے اٹھتا ہے کلانج پڑتا ہے بلایا کہا جا دیکھ مسلمانوں کے کون آئے ہیں آگے بتایا ان کو کہو کہ جتنی مردی مسجد رہو وہ جا کے راجہ مزار میں دیکھو کہ اتنی بڑی مسجدیں ہوتی نہیں یہ کتنے تک پڑتے ہیں اس وقت سے ولی دربار میں بھی ولی ہے اور مزار میں بھی ولی ہے اور مزار میں جانے کے بعد تو اور زیادہ اختیار بڑھ جاتے ہیں میرے شریف کی امام کو پتہ ہی نہیں کہ ہم میرے شریف رہتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا بات ہو فرمایا جبریل جا جا کے میرے کعبے کو پیغام دے کہ سلمان نے تیرا سلام نہیں کیا حال نہیں گوشا تو کوئی بات نہیں انقریب سلمان کا بھی سلمان آئے گا اور وہ تیرا تواف کرے گا پھر قیامت تک دنیا لڑھو ترے پھر دی رہے گی آج جا کر دیں اس وقت مقبول سلمان رحمت اللہ تعالی ہم نے ان کا زمان آ پایا ان کا حسن و جمال دیکھا ان کا کردار دیکھا ان کی فیادیاں دیکھی اخلاق دیکھا محبت دیکھی بڑی شبک فرما دیتے لیکن آج جس کے سبا اور کچھ نہیں کر سکتے اور پھر آپ نے پاس بلا لیا اپنے پاس بلا لیا ولی کی مردی کے سبا کچھ نہیں ہوتا ہمیں اس وقت کی خوشی ہے ہمارا جو خیال ہے وہ خیال صحیح ہے ہم آہ خوش ہوئے اس کو دیکھا وہ کہتے ہیں لگے کیوں نہ آسوں کی جھڑی کہ محبت اپنے گلے پڑی لگے کیوں نہ آسوں کی جھڑی کہ محبت اپنے گلے پڑی وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی وہ ہمیں یہ روح لگا گئے وہ جو بیٹھتے تھے اللہ والوں کی بڑی شان ہے اللہ والوں کے ساتھ محبتہ ہو جاؤ اللہ والوں کے ساتھ جھڑ کے رہو گے آگے بھی پہ جاؤ گے بخشش گناہگار کیلئے بے عدبہ اور بے عدد بے نسلہ نہ ہو تو بخشش گناہگار کیلئے گناہگار گناہگار ہو بیمار نہ ہو بے عدد نہ ہو جتنی پڑی داڑی ہوگی بے عدد ہوگا نہیں عبداللہ بن بھائی کو رئیس المنافق کی تو کچھ نہیں ملا حضور کے پیچھے گھڑا ہے ساتھ ابو بکر مہرہ حضی عمر فرم محبت پڑے ہیں وہ سیحابی نہیں منا تیتونہ سو سال کے بعد دو پیسے کے بے عدد کو کیا ملے گا سرط یہ ہے کہ گناہگار ہو تو یہ اولیاء گناہگاروں کا انعاد ہے کارن سارے کام سارے آپ خدا وند ہتھ ولیاتے سٹے دنیا باغ ولی وچمالی بوٹے لاوے پٹے ان الفاظ پر اپنے دفتگو ختم کرتا ہوں واخر ودا وند